السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد مجھے جوائن کیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہاؤس ٹور تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ لازمی جا کے وہ ویڈیو دیکھئے گا میں نے اس میں اپنا پورا گھر جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے تو جی اس گھر کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں دکھا دیں کہ جی اس گھر کا کیسا ہے سیٹنگ کیسے کی ہے اور ملک پورا ہاؤس ٹور دیتے ہیں امی کے گھر کا تو میں نے سوچا جا آپ لوگوں کو ہاؤس ٹور دے دیا جو ہے تو جی اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو پہلے ہم لوگ جلدی سے ہاؤس ٹور سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جی نیچے جو ہے وہ ہے گیٹ اور سیڑیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں نیچے گراج بھی ہے وہاں گاڑی کھریا ہے اس ٹائم اور نیچے میں جا نہیں سکتی آپ کو بتا میری حالت کی وجہ سے نہیں تو آپ کو نیچے سے بھی دکھاتی تو جی یہ گراج ہے اور یہ اوپر آتی ہیں سیڑیاں ٹھیک ہے میں تھوڑ سا آکے ہو کہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں یہ سٹریئرز آتی ہیں ساری ٹھیک ہے اور سٹریئرز کے آتے ہی جی یہاں جو ہے ایک دروازہ لگوایا ہوا ہے تاکہ بچے ہیں ساد اور تلہاں ہے گھر میں تو اب خیر سی رہ بھی ہو گئی ہے تو خیر سے بچے جو ہے وہ نیچے رہاں چلے جائیں گرنا جائیں اور جو ہے اس طرح ہم دروازہ کو یہاں سے ہر ٹائم لاک رکھتے ہیں تو یہاں سے دروازہ لاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے اس سائٹ پہ گھومیں اپنے سیدھے ہاتھ کی سائٹ پہ تو یہاں جو ہے ایک ٹیرس ہے یہ چھوٹے والا ٹیرس ہے میں آپ کو بڑے والا ٹیرس بھی رکھاؤں گی تو جی یہ ہے ایک ٹیرس یہاں چیئر رکھی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے اور یہ ہے جی ٹیرس کا ویو اور صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم بہت زیادہ مزات ہے ایدھر بیٹھنے کا کیونکہ بہت زیادہ تھی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو جی یہ ہے جی ٹیرس کا ویو اور یہ یہاں بھی جو ہے وہ سارے گھر ہیں ایدھر بھی سارے گھ گھر ہیں اور یہ جو ہے سامنے یہ ہے گیلری جو کہ جاتی ہے اینڈ دوسرے بڑے جو ٹیرس ہے وہاں تک وہ میں آپ لوگوں کو آگے ویڈیو میں دکھاتی رہوں گی سارا گھر تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب جب آپ ٹیرس سے گھومتے ہیں تو جی یہاں ہے مین اینٹرس ٹھیک ہے گھر کی مین اینٹرس ادھر سے ہے یعنی کی جیسے سیرین چڑھتے ساتھی لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ مین اینٹرس ہے ٹھیک ہے تو جی یہ مین اینٹ مین اینٹرس میں آپ لوگوں کو اندر جا کے دکھاتی ہوں تو یہاں سے آپ لوگ دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ تو یہ جی ہو گیا ٹیرس چھوٹے والا اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی اندر تو جی جب ہم اینٹر ہوتے ہیں یہاں سے اس ڈوڑ سے میں اینٹر ہوئی ہوں ٹھیک ہے اس والے ڈوڑ سے تو یہاں جو ہے آپ کو اس طرح کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے گیلری ہے یہاں بیٹھنے کے لیے بنائی ہوئے جگہ مطلب موڑے وغیرہ رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد وہ ڈائننگ کے بعد ہے وہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ جو ہے وہ کیچن ہے اور کیچن کے آگے جو ہے وہ رومز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اندر داخل ہوتے ہی اس سائٹ پر دیکھیں تو اس سائٹ پر ایک وینڈو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی یہ ہے سارا ویو یہ ایک کمرہ ہے یہ امی اور ابو کا کمرہ ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد باقی پورا ٹور بھی دیتی ہوں تو جب ہم چلتے ہیں یہاں جو ہے نی تو یہ ہے جی اس جگہ سے تو اس روم میں چلتے ہیں تو اس روم میں زیادہ تر آپ کو جو چیزیں ملیں گی دیکھنے کو وہ میری ارہ کی چیزیں ملیں گے جیسے اس کی کورٹ پڑی ہے اس کا پلینگ میٹ پڑا ہے اور یہاں میں نے ابھی اسے تیار کیا تھا تو یہ پاودر لگا ہوا سارا اور سمپل سا جی ہمارا بلکل گھر ہے کیونکہ ہم لوگ سمپلس ہیں آپ لوگوں کی طرح ہیں ایک میڈل کلاس فیملی ہے ہم لوگ بھی تو گھر بھی ہمارا سمپل سا اور گھر کو ابھی تک اس لئے بھی ریکوریٹ نہیں کیا کیونکہ میوغیرہ نے انشاءاللہ بہت جلد شفٹ ہو جانا جو میوغیرہ کا گھر بنے گا جو یہاں سوسائٹی میں بھائین لیا ہوئے وہ جو بنے گا تو وہاں انشاءاللہ شفٹ ہو جانا تو اس لئے اتنا زیادہ ریکوریٹ نہیں کیا اور یہ ہے جی واش روم یہاں بھی جو ہے وہ ونڈو ہے یہ ٹی وی پڑا ہوا ہے اور یہ ہے ڈریسنگ ٹیبل ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ایک روم تو جی جیسے ہی اس روم سے نکلیں آگے جو ہے ایک اور روم ہے سٹور ہے لاؤنج ہے اور اس کے بعد کچن ہے تو یہ بہلا روم جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو پورا نہیں دکھا سکی وہ ریزن یہ ہے کہ ایرہ کو ابھی ابھی میں نے سلایا تھا اور وہ ابھی تھوڑی کچھی نیند میں تھی تو اس لئے پھر میں آپ لوگوں کو ابھی وہ پورا نہیں دکھا سکی کیونکہ اتنا زیادہ میں بول نہیں رہی تھی اور لائٹ میں نے ایک آن کی تھی اور یہاں وائس آور مجھے اس لئے کرنا پڑا ہے کیونکہ تلہا مجھ سے کافی زیادہ باتیں کر رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچے یہاں وائس آور کر لیا جائے تو یہ ہے جی لاؤنج اور ٹی وی نہیں رکھا ہوا ادھر صرف بیٹنے کی ہی جگہ ہے ڈائننگ ٹیبل پڑی ہے ابھی میں نے ایرہا کے فیڈر دو ہیتے تو وہ پڑے ہوئے ہیں اور جی تلہا آیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ آپ یقین کریں تلہا کا اتنا زیادہ پیار ہے نا ایرہا کے ساتھ اور وہ ماشاءاللہ کاکی کاکی کرتا رہتا ہے اور آتا ہے ملتا ہے اس کو پیار کرتا ہے بس یہاں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تلہا ہر کسی کی نصیب میں بچوں کی خوشیاں کریں اور جو لوگ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تلہا ان کو بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازیں آمین سم آمین اور جن کی جو میری بہینیں جو وہ پرگنٹ ہیں اللہ تلہا خیر خیریت سے ان کا یہ ٹائم جو ہے وہ گزار دیں وہ خیر خیریت سے اپنے بچے کے ساتھ گھر آ جائے آمین سم آمین اور جی یہ ٹی ٹرالی ہے وہ سائٹ پر رکھی ہوئی کیونکہ اب اس کا زیادہ اتنا زیادہ یوز ہوتا نہیں کیونکہ اب گھر کافی زیادہ دور ہو گیا تو مہمان بہت زیادہ کم آتے ہیں تو بہت ہی کم آتے ہیں تو اس لئے اس کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا یہ ٹی ٹرالی ہوگا اور ایک سائٹ پر رکھی ہوئی یہ اس طریقے والی ٹیبل اور کیونکہ گھر جو ہے وہ ابھی ہم نے اپنا بنوانا ہے تو اس لئے چیزیں جو ہے وہ زیادہ نہیں رکھی ہوئی اور یہ ہے جی سٹور اور سٹور جو ہے مجھے سب سے زیادہ مزے کا لگتا ہے کیونکہ اس پورے سٹور میں آپ کو ساری جو ہے وہ کبرڈ ملیں گی اور یہ ساری جو ہے وہ کبرڈ ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک کبرڈ ہیں اور اس دیوار پہ بھی کبرڈ ہیں اور آگے جائیں تو اس دیوار کے ساتھ جو سامنے والی جو دیوار ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ساری اسی طرح کی بڑی کبرڈ ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کو پریئر روم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں آنا جانا تو کسی کا بھی نہیں ہوتا تو یہاں نماز بھی سکون سے پڑی جا سکتی ہے تو یہ ہو گیا اور سٹور سے نکلیں تو یہ ویو ہے ایک وہ ویالا کمرہ جہاں میں امی اور ارہا رات کو سوتے ہیں اور یہ ہو گیا کیچن تو ابھی میں آپ لوگوں کو کیچن دکھا دیتی ہوں تو جی کیچن کا جو ڈور ہے وہ اس طرح جالی والا لگوایا ہوا ہے دوسرے والا نہیں لگوایا ہوا تو چلیں جی کیچن کی طرف چلتے ہیں تو کیچن کا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کیچن جو ہمارے گھر کا پہلے والا کیچن تھا پہلے والا گھر کا جو کیچن تھا اس سے تو یہ کچن کافی زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے تو یہ ہے جی کچن کا سارا ویو اور پھر سے بتا دوں کہ ہاں اتنی زیادہ مطلب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چولا جو ہے تو اس طرح رکھا ہو اس طرح رکھا ہوئے کیونکہ ہمارے پچھلے گھر میں تو کوکنگ رینج تھا تو یہاں کوکنگ رینج نہیں لائے تھے ہم لوگ اور اس لئے یہاں جو ہے چولا اسی طرح رکھا ہوا ہے اور کچن میں داخل ہوتے ہی جی فریج رکھا ہوا ہے کیونکہ جو سسٹر ہیں ان کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ امیوگار ان کے اوپر ہل پورشن میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے فریج کی جگہ بنوائی ہے تو فریج بھی کچن میں ہی ہے اور باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا کچن اسٹرم نیٹ اینڈ کلین ہو رہا ہے اور کچن کی بھی جو وینڈو ہے وہ باہر کی سائیڈ پر کھلتی ہے میں بھی آپ لوگوں کو ویو بھی دکھا دیتی ہوں تو جی یہ ہے ویو اور کچن کا جو ہے وہ ہمنا صبح یہ جو ہے گرا دیتے ہیں یہ کرٹن سا جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں کیونکہ دھوپ بہت زیادہ آتی ہے تو یہ ہو گیا اور جی یہ ہم نے شوکیس رکھا ہوا ہے سارے برطن گھارہ اس کے اندر رکھی ہوئے ہیں کیونکہ اس کو رکھنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی تو پھر کچن میں ہی جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے دور جو ہے وہ پورا اوپن نہیں ہوتا لیکن اس کی خیر ہے تو جی یہاں سے چلیں کچن سے نکلیں تو یہ ہو گیا کچن اور کچن سے نکلیں تو یہ ایک اور ڈوڑ آتا ہے یہاں بھی ڈوڑ لگا ہوتا ہے لیکن اتروا دی ہے کیونکہ بہت زیادہ پھر مشکل ہوتی تھی اس کو کھولنے اور بند کرنے میں تو یہاں سے آگے جائیں تو یہاں سے جو ہے بھائی کا پورچن چلو پورچن اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کمرے بھائی کے آنا تو اس طرح تو یہ والا جو کمرہ ہے یہ ہے جی یہاں صوفے پڑے ہوئے ہیں اور وہ دوسرا جو کمرہ ہے وہ بھائی کا بیٹ روم ہے جن بھائی کے ابھی شادی ہوئی ہے تو میں ان کا جو بیٹ روم ہے اور جو صوفا والا کمرہ ہے فرنیچر وغیرہ یہ سب کچھ ڈیٹیئر سے دکھا چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے دسکرپچن باکس میں ڈال دوں گے آپ لوگ لازمی دیکھیں گا تو یہاں سے نیچے کی طرف جاتی ہیں اور ابھی میں یہ آپ لوگوں کو روم دکھا دیتی ہوں تو اس روم میں جو ہے وہ بھائی کے صوفا سیٹ پڑا ہوا ہے اور جو ہے یہ کبرڈ ہے پوری اور یہاں ہمارے دو صوفے پڑے ہوئے ہیں رگ رکھا ہوا ہے تو یہ روم اتنا زیادہ جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کا گھر بھی آپ لوگوں کی طرح آئی ہیں بلکل سیمپل سا کیونکہ ہم سیمپل سے لوگ ہیں تو سیمپل سا گھر ہے اور بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اپنی امی کے گھر کا جو ہے وہ ٹور تو دیں کہ جی کیسا ہے تو جی آپ لوگ دیکھ لیں کیونکہ بہت سارے میرے ایسے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے بہت پہلے سے فالو گیا انہوں نے پہلے والا بھی میرا گھر دیکھا ہوگا تو یہ نئے سبسکرائبر کے لیے میں بتا دوں کہ کوسٹن آتے ہیں تو پھر میں بتا دوں کہ امی وغیرہ سسٹر کی گھر اس لئے شیفٹ ہوئے ہیں کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے تو وہ پاس ہی بنانا ہے تو پھر آنے جانے میں مسئلہ ہوتا اس لئے اور بھائی کا جو ویڈ روم ہے وہ میں اس لئے نہیں دکھا سکی کیونکہ بھائی کی میٹنگ چل رہی تھی تو اس لئے میں نہیں دکھا سکی تو جی اس دروازے سے جیسے ہی باہر آئے تو یہ ہے بڑے والا ٹیرس میں نے چھوٹے والا ٹیرس آپ کو پہلے دکھایا تھا تو یہ ہے بڑے والا ٹیرس اور اس پر جھولا رکھا ہوئے چار پائی رکھی ہوئی ہے اور بیٹھنے کے لئے جگہ ہے اور ابھی کپڑے دھل کے آئے تھے تو کپڑے پڑے ہیں اور یہ جو سوفا سیٹ ہے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہاں بیٹھ کے موسم انجوائے کیا جا سکے اور آپ لوگ دیکھیں کہ امی نے اس کے کیونکہ باہر رہنا تھا اس سوفا سیٹ میں تو میلہ ہو جانا تھا اس کی ساری پوشی جو میلی ہو جاتی تو امی نے اس کے کورس ہلوا لیا اور آپ دیکھیں کتنے زیادہ ماشال اچھے لگ رہے ہیں یہ کور اور یہ ہے جی ہم لوگوں کا گھر بھی ایسا ہے ہر کسی کا گھر ہر ٹائم صاف نہیں ہوتا میں اس لئے آپ لوگوں کو ویڈیوز اس طرح دکھاتی میں چاہتی تو یہ چیزیں اٹھا بھی سکتی تھی لیکن نیچرل جو ہے چیز وہ نیچرل ہی ہوتی ہے اور جو بڑے والا ٹیرس ہے وہاں سے جو سٹریرز ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں اور اوپر جو ہے وہ بہت بڑا سہن ہے اور واشنگ ایریہ ہے اور کمرے بھی ہیں تو جی یہ ہو گیا بڑے والا ٹیرس اور وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹے والا ٹیرس تو یہ ہے جی پورے گھر کا ٹور تو جی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو امی کا ہی گھر پیارا لگا ہوگا چھوٹا سا سمپل سا ہمارا گھر ہے اور ہمارے لئے تو یہ جنت ہے ہر کسی کا گھر اس کے لئے جنت ہوتا ہے اور یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے سر پر اس کی چھت رکھیں اور جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں سے نوازیں اور ان کے سر پر چھت رکھیں ہمیشہ آمین تو بس یہ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتی ہوں پسند آئے گا پسند آئے گا تو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی متائیے گا یہ آپ لوگوں کی ویڈیو کیسے لگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ